دیکھئے شاید یہی غم ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی الزامات آئیت کیے جاتے ہیں میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ گزارش آپ کو کرنا چاہوں گا کہ جب کراچی کی سڑکوں کے اوپر ایک جالی نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی چل رہی تھی وہ سوشل میڈیا پر ایشو ریز ہوا اس سوشل میڈیا کے ایشو میں وزیر اعلیٰ سندھ حکومت سندھ اور وزراء کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ لوگ قانون شکنی کر رہے ہیں اور اس طرح کی گاڑی کے اوپر جالی نمبر پلیٹ لگا کے آپ لوگ گھوم رہے ہیں وہ گاڑی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے سے گزر رہی ہے تو ایمپریشن یہ دیا گیا کہ شاید سندھ حکومت کا کوئی شخص یہ قانون شکنی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ بات سمجھتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ساتھ اپلائے ہونا چاہیے ایک ہی لیول پر اپلائے ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر پولیس حکام سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ گاڑی نوٹ کیجئے کس کی ہے اور کاروائی کیجئے قانون کے مطابق اگر آج سنجے سادوانی صاحب اگر آپ جالی نمبر پلیٹ والی گاڑی چلا کر چلیں گے تو پولیس آپ کے خلاف کاروائی کریں گے لائی انفورسمنٹ ادارے آپ کے خلاف کاروائی کریں گے تو اگر ایف آئی آر کٹی ہے تو اس کے خلاف کٹی ہے گورنر صاحب کے خلاف خدا نہ ہستا نہیں کٹی نمبر ڈو شکر ہے گورنر صاحب نے اس بات کا اطراف کر لیا کہ وہ گاڑی ان کو حکومت سندھ نے دی لی ہے یعنی کہ وہ اس بات کو ماننے کہ ان کے اخراجات ان کے بجٹ ان کے تمام پرکس ان پرولیسز آپ کی یہی سندھ حکومت اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں وہی سندھ حکومت بیر کرتی ہے اور تیسری چیز جو سب سے اہم یہ مدینہ کی ریاست کے دعوے داروں نے جو پروٹوکول کے خلاف اتنی بڑی مہم چلائی تھی کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے ہم سرکاری چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے گورنر صاحب نے اس بات کا بھی اطراف کر لیا کہ ان کے پرسنل استعمال میں ہے وہ گاڑی یعنی کہ ایک طرف وہ اپنی تقاریر میں الیکشن سے پہلے بلکہ آج بھی ٹی وی پر آکے کہتے ہیں ہم پروٹوکول استعمال نہیں کرتے ہم یہ پروٹوکول کلچر کے خلاف ہیں ان لوگوں کی تصاویر ہوتی ہیں کہ لائن میں کھڑے ہیں لیکن خود اب اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ جی ہاں وہ گاڑی میں استعمال کر رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں جو منافقت ہے بڑے احترام کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے اجاگر ہو گئی اور شاید اس چیز سے نکلنے کے لیے کل گورنر صاحب نے میری ذات کی اپر اجام دیا ہے آج ایک اور واقعہ ہوا ہے ایک شہری کو ایک ہی نمبر پلیٹ کی ایک ہی گاڑی ہے ززدن سے کوئی کنپین شروع نہیں کی گئی شہر میں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں ہیں اسی کو ایک پالنیکل اسٹنڈ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے تمام گاڑیوں کے لوگوں کو لاکھوں جو ہیں اب تک ایکسائز کی جانب سے میں جواب آپ کا دیتا ہوں یہ سوال آپ کو اچولی سندھ پولیس سے پوچھنا چاہیے جس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سندھ کا قانون انشور کرتے اور عدالتی فیشلی بھی انشور کرتے لیکن آپ کبھی پولیس سے سوال نہیں کریں گے لیکن چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو اس کی ابتدا وزیر اعلی سندھ نے جولائے دو ہزار سولہ میں جب وہ پہلی بار وزیر اعلی سندھ بنے تھے تو وزیر اعلی ہاؤس کی تمام گاڑیاں جو ریجسٹرڈ نہیں تھی ان کو ایکسائز رپارٹمنٹ سے ریجسٹر کر آیا اور آج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وزیر اعلی سندھ ہو یا سندھ حکومت کا کوئی بھی وزیر ہو کوئی بھی سیکیورٹی ایشو ہو ان کی تمام کی گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں یہ معاملہ آپ لوگوں نے میڈیا پہ اٹھایا اور وزیر اعلی سندھ نے سندھ حکومت نے اس واقعہ کا نوٹس لیا جس طرح کہ آپ اور واقعات اٹھاتے ہیں ہم نوٹس لیتے ہیں اس لئے کاروائی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کاروائی صحیح کی گئی اور اگر سوبہ سندھ میں کوئی شخص بھی جالی نمبر پیٹ چلا کے گھوم رہے وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ قانون یونیفارم طریقے سے اپلائے ہونا چاہیے اگر وزیر اعلی سندھ کی گاڑیاں ریجسٹرڈ ہے تو اسی طرح اسی انداز میں گورنر آؤس کی گاڑیاں بھی ریجسٹر ہونے چاہیے ہیں آج کے علاقے میں جو ہے نا ایک اور شہری جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا وہ فائرنگ میں ہلاک ہوا اور ایک بخمی ہوا ہے تو یہ ایک اور پولیس گردی کا واقعہ سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پرسوں ایک اور واقعہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وزیر اعلیٰ کا نام تک لیا گیا کہ وہ اس طرح کے جو ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے پولیس کی طرف سے کوئی ایرز میں دارانہ روئیہ ہے کچھ اور ہے کیا ہے آج آپ آئی جی کے پاس بھی کہتے ہیں کوئی تقریب وغیرہ میں بھی شدید ہوئے دیکھیں میں آئی جی صاحب کے پاس نہیں گیا تھا میں سینٹرل پولیس آفیس گیا تھا ایک ادارے کا افتتا تھا اس ادارے کی افتتا کرنے کے لئے گیا تھا میں پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کے بہاب آپ کو جواب دے دوں کہ کبھی کسی کرمینل سے نہیں ہوئی کسی کسٹڈی میں کسی بندے سے نہیں ہوئی جو الزام لگایا گیا یہ غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے کسی میڈیا کے دوست کو اس شخص کو ایکسیس دی گئی اس کا انٹرویو ریکارڈ کرانے کا موقع دیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ غیر ذمہ دارانہ چیز تھی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر پولیس حکام کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور ارتالیس گھنٹے کے اندر اس کی ریپورٹ سبمیٹ ہو کل انشاءاللہ ریپورٹ سبمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں جو فائنڈنگز ہیں اور حکومت کا جو رییکشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا جہاں تک آپ نے کینٹ سٹیشن کے حوالے سے اس انفورچنٹ انسیڈنٹ کے بارے میں بات کی میں سب سے پہلے تو کندول کرنا چاہوں گا تازیت کرنا چاہوں گا اس گھر کے ساتھ جہاں پر چراخ اس کا بجھ گیا اور ایک معصوم جان چلی گئی اللہ تعالیٰ اس شخص کی مقفل فرمائے پاکستان پیپوس پارٹی کی سنگ گورننٹ آج نہیں بلکہ پچھلے سال اگر سے جب یہ عمل عمر کا واقعہ ہوا تھا اس وقت سے یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانی کی ضرورت ہے یہ جو فوری طور پر ریاکٹی فائرنگ آپ کرتے یہ سیولی نیریز میں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے وہاں نہیں کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر سے لے کے آج تک کئی سارے اس طرح کے واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں پولیس حکام کو فوری طور پر اپنے جو نیچے کے اہلکار ہیں ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ان کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں سے یہ قانون شکنی ہو رہی ہے یہ غلط کاروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک مثال قائم کر سکے کہ جو شخص اس طرح کی معصوم جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کی قانون کے اندر کوئی گنجائش دیئے اس کے خلاف صدا ہونی چاہیے موسیقی میں اس بات کی تردیل کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کا کوئی خط وفا کی حکومت کو سندھ حکومت میں ابھی تک نہیں لکھتا یہ یہ بات غلط ہے نمبر ون آئی جی سندھ جو ہے قلیم امام صاحب اپنے عوضے پر فائز ہیں اور ان کو اپنے عوضے پر جو ان کی قانونی آئینی ذنبہ داری ہے اس کو صحیح طریقہ نبھانی کی ضرورت ہے جہاں پر جس طرح چھبہ کا یہ واقعہ ہے I'm sure قلیم امام صاحب بھی اس کے اوپر رنجیدہ ہیں غلط ہوا یہ اور ان کو اپنے پولیس سرویس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اپنے سٹاف کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فائرنگ کا سلسلہ ہے this should be a process of last resort دوسری جو آپ نے بات کی نمبر پلیٹ اور ایف آئی آر کے حوالے سے دیکھیں پولیس انڈیپنڈنٹ ہے پولیس کے معاملات کے اندر حکومت اس طریقے سے انگال نہیں ہوتی ایف آئی آر کاٹنا حکومت کا کام لیے وہ پولیس کا کام ہے اگر پولیس خود ایف آئی آر کاٹتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہم اس کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے ہم اس کو پکڑ نہیں پائے ریڈ زون میں کہتا ہوں چھوڑے صوبہ سندھ کے کسی حصے کی بھی بات کریں اگر وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی unfortunate چیز ہے پولیس کو اپنے پرفارمنس کو بھیتر بنانے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی سیاسی مفاد بابستہ نہیں ہے ایک یہ ایسا ایشو تھا جو کہ میڈیا پر ہائلائٹ ہوا اور اسے نکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر کاروائی کی اور اگر اس تمام پروسیس کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر قانون نمبر پیٹ کے ساتھ گاڑی چلا رہے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غیر قانون نمبر پیٹ نکالے ایک سائنس دپارٹمنٹ سے ریجسٹریشن کر آکے نمبر پیٹ لگالے تو معاملہ حل ہو جائے دیکھیں جات تک گورنر شایل کی تائیناتی کا تعلق ہے یہ صدر مملکت وزیر آزم کی مشاورت کے بعد ان کے مشورے پر کرتے ان کا استحقاہ کے وہ کریں میں صرف بحیثیت حکومت سندھ کے نمائندے کے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا وزیر آزم سے کہ ذرا نظر ثانی کریں کہ اگر اس طرح کے بے بنیاد الزامات اتنے اہم عودے پر فائز شخص جو کہ کلیم بھی کیا آتا ہے کہ وفاق کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر وہ اس طرح کے الزامات لگائے گا تو آپ کیا میسیج کنوے کر رہے ہیں تو میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان کو یہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں بریکنگ نیوز کرنا یا ٹکر چلوانا ان کا کام نہیں ہے ان کا کام وزیر آزم کے مشورے پر عمل درامت کرتے ہوئے سمریوں کو دستخط کرنے ہیں تو میری آج میں ان سے گزارش یہ ہے کہ سیاسی معاملات سے دور ہیں اگر اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم ان کے کام کو خوشان دیت بھی کہیں گے اس کو ویلکم بھی کریں گے لیکن اگر وہ سندھ حکومت کے اوپر سندھ حکومت کے کسی وزیر مشیر کسی افسر کے اوپر بے بنیاد غلط الزام لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ ڈیمانڈ بالکل جائز ہے کہ گورنر صاحب فوری طور پر اپنے سٹیٹمنٹ کو وڈرو کریں سٹیٹمنٹ کو ریٹرائٹ کریں اس کی تشی کریں اور اگر وہ نہیں کرتے تو جو ان کی اپوائنٹنگ آثورٹی ہیں وزیر آزم اور صدر مملکت کو اپنے فیصلے کی نظر سانی کریں بہت چکے بچائیں گے پولیسمنٹ تو ہمیشہ یہ کیا تو اس کا مطلب کیا پنجاب سے کوئی بندہ لے کے ہیں کے پی سے لے کے آئیں آخر میں آخر میں دیکھیں دیکھیں تفتیش تو کرنی ہوتی ہے اور یوزوری ہوتا یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے ان سب آرڈینیشن کی ہو یا ڈسپنن کی خلاف وردی کی ہو مس کانڈٹ کی ہو تو اس کے جو امیڈیٹ افسرانے وہ اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اگر سندھ اکومت چاہتی تو فوری طور پر کاروائی کرسکتی تھی بہتر ہم سمجھتے ہیں ڈیو پروسیس ہونا چاہیے اس لیے اس لیے وزیرعالہ سندھ نے کہا کہ ڈیو پروسیس فالو کرتے ہوئے ایک تفتیش کی جائے تحقیقات کی جائے جب ریپورٹ مندر عام پہ آ جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد قانون کے این مطابق سندھ اکومت کاروائی کرے گی دیکھیں اعلان جب کرنے کا وقت آئے گا تب آپ سے اعلان بھی شیئر کر لیا جائے گا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سارے پاکستان کی سیاسی جماعت ہے فیڈریشن کی سیاسی جماعت ہے ہم نے ہمیشہ فیڈریشن کی سیاست کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اب کی بار اگر اسلام آباد پنڈی میں یہ چیز کی جاتی ہے بی بی شہید کی برسی کو عقیدت و احترام کے ساتھ وہاں پر منائے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس تو پاکستان کے ہر حصے میں ماضی میں بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوگا ہر جگہ ہم اپنی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کریں گے بہت شکریہ